شاید خاکان صاحب آپ کی میٹنگ کب ہوئی آرمی چیف سے دیکھیں یہ میٹنگز اعتماد میں ہوتی ہیں میں عبدالعظم رہا ہوں دس مہینے میں نے آرمی چیف کے دربارے راست کام کیا ہے اس سے پہلے بھی میٹنگز میں ملاقات ہوتی تھی الیکشن کے بعد نہیں میں الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں الیکشن کے بعد میں پھر یہ کہوں گا یہ میٹنگز اعتماد میں ہوتی ہیں لیکن آپ چونکہ ان کی تشہیر کر دی گئی ہے تو مجھے بھی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نومبر دوہزار اٹھارہ میں ان کی درخواست پر کس نے درخواست کی آرمی چیف صاحب کی طرف باربا صاحب کی طرف سے ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کیوں بلوائے آپ کا وہ یہ معیشت پر معیشت بسکرس کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم حکومت میں رہے تھے ان کو کچھ تشویش تھی کچھ پہلوں پر جو آئی ایم ایف کا معاملہ تھا اور دیگر باتوں پر جن کا میں تفصیل میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے تو میں اور خواجہ آصف صاحب اور مفتح صاحب ان سے ملے تھے کیا کنسن تھا ان کا کنسن یہ تھا کہ ایکانومی ٹھیک طرف نہیں جا رہی مہنگائی کے خدشات ہیں جو بڑھ رہی تھے اس وقت اور آئی ایم ایف کے ایشیوز پر روپیڈ ایویویشن پر ان کی اپنی ایک رائی تھی اس کے بارے میں تو وہ ہم سے بھی جاننا چاہتے تھے ہوئی اور ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جس طرح یہ حکومت منیج کر رہی ہے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا اور آپ یقین کریں کہ میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اس خرابی کو دو سے تین سال لگ سکتے ہیں آرمی چیف نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا نہیں انہوں نے ہماری بات سنی اور ہم نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا میں آپ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میرا اور مفتح صاحب کو اور رفض صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو دو سے تین سال لگیں گے وہ بات چھے مہینے میں ست ثابت ہوئی ست ثابت ہوئی چھے مہینے میں یعنی جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ معیشت پہنچ جائے گی جہاں روپیہ پہنچ جائے گا جو معیشت پر اثرات ہوں گے وہ تقریباً جون انیس کے درمیان آنا شروع ہو گئے